تو چلیے آج آپ کو ہم ایک ہرہ کبوتر کا سوق کراتے ہیں جو دوباج کبوتر ہے اور پہلے اس کی آنکھیں دیکھ لیجئے آپ تو دیکھ پا رہے ہیں آپ اس کی آنکھیں اس کی آنکھوں میں لال پن ہے اور یہ کبوتر ابھی اڑا نہیں ہے اس کی وجہ سے اس کے لال پن نہیں ہے قدرت نے بنایا ہے اس کا لال آنکھ اس لئے یہ لال آنکھ والا ہے اور بہت بھائی کہتے ہیں کہ بہت کبوتر جو اڑ جاتے ہیں اور ان کی آنکھوں کا لال آئی کٹ جاتا ہے ایسا بات نہیں ہے جو جس آنکھ میں کبوتر پیدا ہوا ہے اس عورت سے اسی آنکھ میں اورا جاتا ہے تو یہ کبوتر ابھی ایک دن بھی نہیں اڑایا کیونکہ یہ خوبصورت کبوتر ہے اس کا پر کاٹ کے رکھے ہیں دو دو پر میں اور دونوں طرف سفید دیکھ پا رہے ہیں آپ ادھر بھی سفید ہے اور اس والے پر میں بھی سفید ہے اس کی وجہ سے بہت خوبصورت لگ رہا ہے یہ کبوتر تو یہ اڑنے کے لئے تو بہت ہی ساندار کبوتر ہے کیونکہ اس لئے اس کا پر کاٹ دی ہیں کہ کہیں بھاگ نہ جائیں بچے بہر سے ان کا پر کاٹ کے رکھ چکے ہیں کیونکہ ان کے نسل بنانے والے ہی ہمارا کبوتر نہیں ہمارے بغل میں کا کبوتر ہے اور خوبصورتے کے لئے رکھے ہیں کیونکہ کوئی بھائی سوچتا نہیں ہے کہ پھر ایسا نسل ہوگا کی نہیں ہوگا ایسا پٹھے ہوں گے کی نہیں ہوگا دوبارہ کبھی بائی جانس ایسے کبر جاتے ہیں چینی کبوتر ہو وائٹ جو ہرے کبوتر ہوتے ہیں جو جنگلی نیئر جنگلی ٹائپ کے انہی سے اگر جوڑ لگائیں گے تو ایسے ہو جاتے ہیں اور پیور ایسے ہوں گے یہ گارانٹی نہیں ہے بہت زیادہ بچے کرانے پیسے ہوتے ہیں تو اس کا ایک بھائی ہے اس کو بھی دکھائیں گے آپ کو سیم ایسا ہی ہے تھوڑا سا وہ چھوٹا ہے لمبائی میں اس کی آنکھیں دیکھ پا رہے ہیں آپ آنکھوں سے تو خوبصورتی کبوتر کا نظر آتا ہے یہ ایک الگ انداز ہے آنکھوں سے کبوتر بہت ہی خوبصورت نظر آتے ہیں کیونکہ آنکھ جن کی وائٹ ہوتی ہے ان کی بہت ہی خوبصورت لگتے ہیں کبوتر ایسے بھی کبوتر کم نہیں نظر آ رہا ہے ہرہ کبوتر ہے بہت ہی سندار کبوتر اس کے پونچ میں بھی سفید ہے اس لئے اسے روک لیے ہیں اور اس کا نسل بنائیں گے اس کے بچے کرائیں گے تو ہم آپ کو دکھا رہے ہیں چلیئے ہم آپ کے اس کے بھائی کو بھی دکھاتے ہیں وہ باہر ہے اس لئے پکڑ نہیں آیا کبوتر اس لئے باہر ہے آپ کو دکھا دیتے ہیں تو دیکھیں یہ والا کبوتر ادھر ہے اس کے بھی پاک میں سفید ہے پہنچ میں نہیں اور سر پہ بھی نہیں تو دونوں بھائی ہیں اور ایک اڑا ہے اور ایک کبوتر کو اوپر کٹ کے رکھیں موسیقی